کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں ملے کپڑوں میں بھی زی شان نظر آتے ہیں اور تم امیری میں بھی وقیروں کی طرح لگتے ہو ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں تم امیری میں بھی وقیروں کی طرح لگتے ہو ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دن بھر کسی امیر کبیر کے دروازے پر چھوٹی الٹی سیدھی تاریفیں کرتے ہو اور ہمیں دس سال تک مدرسوں میں رکھ کر یہی تعلیم دی جاتی ہے کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدر قدر کریم کا میرا دین پا رہے جا نہیں اس ممبر رسول سے جب بھی بولا جائے گا تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں جناب احمد مختار یہی تعلیم ہے دس سال تک یہی تعلیم بڑا پہلوان آپ بھی ہے یار میں نے کہا تھا نعرہ نہیں لگے گا مگر نعرہ لگیا روک نہیں پا رہے ہیں آپ کو بات بالکل سچ ہے مگر گر 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 اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے اتنا نقصان کیا ہے ملت کا یقین جان لیجی ابھی جب حضرت نے پوچھا ہے کہ اشاہ کن کن لوگوں نے پڑھی ہے روزانہ شکائر روزانہ اخبار پرینٹ الیکٹرونک پریس میڈیا میں ہر روز قبریں شاہے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے یہی تبادل خیال ہو رہا ہے آخر کیا کیا جائے ہم لوگ پریشان کیوں ہیں مارے کیوں جا رہے ہیں ستائے کیوں جا رہے ہیں تو سنیئے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آمینہ کے لال نے کہا تھا میری امت میں جب تک لوگ باجامات نمازیں پڑھتے رہیں گے تب تک یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے کوئی تم پر حکومت نہیں کر سکتا تم نے اپنی مسجدوں کی کیا حالت بنائی ہے زہر حصر ادھر ادھر مغرب میں تھا نہیں اشاہ میں سو گیا بجر میں اٹھا نہیں پانچو نمازیں گول اور یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے آپ سوچو وہ مسلمان جو مائک پہ کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا ہے اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے یار چھوٹا مسلمان جو آزان کی آواز سن کر اپنی مسجد تک جانے کو تیار رہی ہے وہ کربلا جا کے گردن کٹانے کی بات کر رہا ہے وہ مسلمان جو نعرہ لگا رہا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جس مسلمان کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا اس عاشق مصطفیٰ کو پانچ وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا ایک مہینے کے رمضان کا روزہ قبول نہیں ہو سکتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اپنے بھائی کو دس بیس ہزار ایسو صاحب کو دے کر سلافوں کے پیچھے بھیجنے والوں کیا تم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا اپنے بچوں کو تینی تعلیم آپ نہیں دلا سکتے اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا اپنے بیٹیوں بہنوں اور ماں کو پردے کے ساتھ دہلیس کے اندر نہیں رکھا جا رہا ہے آج ہر شخص سینہ پیٹا ہوا نظر آ رہا ہے ہائے افسوس بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں میں نے کہا ہاں جب یہ مسلمان دس روزہ حسینی بنے گا تو اس کی بیٹیاں مرتد ہو گئے مگر جس دن یہ دس روزہ حسینی نہیں سبرو رہا حسینی بن جائے گا اس دن تمہاری بیٹیاں گنیزان فاطمہ بن جائیں گی اس دن تمہاری بیٹیاں سیدہ زینب کی خادمہ بننے میں فقر محسوس کریں گی عجب اتفاق ہے ہمارا بڑے بڑے جلسے روزانہ منقل ہو رہے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے اتنی دیر ہم سے پکا والا مسلمان کوئی نہیں ہے مگر اس کے بعد حالت یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اسی بے راہ روی پر پھر سے ہم اترنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مائی گاؤپلیٹر صاحب میری آواز سن رہے ہو تو ایمانداری سے آپ ہی اس کام کو انجام دیجئے اور مائی کو صحیح کیجئے یہ شورہ کرام کے لیے مائی کا لگ ہوتا ہے خطبہ کے لیے الگ ہوتا ہے اس پیکرز کے لیے الگ ہوتا ہے اس مائی کو صحیح کریں اور آواز بڑھا دیجئے اس لیے کی لگاتار بولنے کی وجہ سے آوازیں متاثر ہو جاتی ہیں حضرات کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آج میں آپ کے سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جا سکے آپ کی بیٹے ارکدار کے راستے پر کیوں کبھی آپ نے سوچا آپ نے ان علماء کرام کو ذمہ داریاں دی کہ ہمارے بیٹوں کو قلیل تنخف پر اچھ کے رسالت کی گھٹیاں پلا دو انہوں نے اس ذمہ داری کو بخو بھی لی بھائی سوچو اگر میں اس مجمع سے کہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں آپ آمین کہو گے اگر میں کہوں یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ڈاکٹر بنا دے تو آپ ہوگے آمین انجینئر بنا دے آمین پروفیسر بنا دے آمین لیکچرر بنا دے آمین بڑا پیزنس بہن بنا دے آمین ہر بات پہ کہو گے آمین لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تمہاری اولادوں کو اتنی ترقی عطا کرے کہ تمہارے بیٹوں کی ترقاہیں کم از کم ہماری ترقاہوں کے برابر ہو جائیں کیا کوئی آمین کہے گا کوئی آمین کہے گا اس بات پر سب خاموش ہو جائیں گے کیا دے گیار پانچ سات ہزار کے لیے ہم آمین تھوڑی بول لے جائیں گے مگر سنو اگر یہاں بیٹھا ہو کوئی خزانچی کسی مداری سے اسلامی آقا کوئی ذمہ دار بیٹھا ہو تو اربعہ فاروسی کی بات کو نوٹ کیجئے گا ہوگے تمہاری روزی ہوگی تمہاری روزی ہوگا تمہارا بزنس کسی امیر کبیر انسان کے آگے پیشے ہماری روزیوں کا تعلق اشاہ کا نماز ادا کی ہے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاتمت الزرہ سلام اللہ علیہ نے اور دونوں ہنسوں کو اٹھایا اے رب کعبہ آج تیری بیٹی حسنین کریمین کے لیے جنتی جوڑوں کا سوال کرنے کے لیے اس نے ہاتھ لیں اٹھایا ہے آج اپنے ساتھ جنتی جوڑے کا سوال کرنے کے لیے فاتمہ نے ہاتھ نہ اٹھایا اے رب کعبہ آج میں دعا کرنا چاہتے ہوں کی بیرے اببہ کی امت میں جتنے علماء ہیں یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں سمجھئے جتنے علماء ہیں اببہ کی امت میں ہوں گے ان کی روزیوں کو دنیا کے ہر ہر گوشے میں پھیلالیں یہ جہاں بھی رہے ان کی روزیوں کا انتظام ہوتا رہے اب پڑھے لکھے لے نیتا جی کھڑے ہو گئے اے فاتمہ بیانت محمد جو کلمہ علم پڑھتا ہے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں دکٹر کھڑا ہو گیا جو کلمہ علم پڑھتا ہے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں انجینئر پروفیسر کھڑا ہو گیا جو کلمہ علم پڑھتا ہے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں اے سیدہ فاتمہ تخصیص کے ساتھ ان علماء کے لیے دعا کیوں دربت فاتمہ سے آواز آتی ہے سوال کرنے والے کان کھول کر کے سنو ہم نے تخفیص کے ساتھ اببا کی امت کے علماء کے لئے تو عیسل یہی ہے کیونکہ ڈاکٹر ہندوستان سے امریکہ کا سفر کرے گا اپنے ضرور و سامان لے کے جائے گا اورکٹک جائے گا اپنے ضرور و سامان لے کے جائے گا پروفیسر جائے گا کتابوں کو لے کے جائے گا تاجر جائے گا ضرور و سامان لے کے جائے گا مگر جب یہ نریب آلن جائے گا تو اببا کی حدیثوں کو سلسلے کے جائے گا پھر قرآن کے تیس پارے کو سلسلے اپنے سینے سے میں محفوظ کر کے لے کے جائے گا حضرات آپ اندازہ تو کیجئے گا آپ نے ذمہ داری دی ہے علماء کو کی حضرت پانچ چالیس پہ فجر جنماز ہے تو پانچ پیتیس پہ امام مسلح امامت پہ حاضر ہے آپ نے کہا مدرسہ کھلے گا ساڑھے آٹھ بجے تو امام صاحب ہمارے اوسازہ کے کام آٹھ بج کے بیس منٹ پہ مدرسہ کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو جو ذمہ داریاں آپ نے ہمیں دی ہیں وہ وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ دبائی ہیں مگر بتاؤ میں نے ابھی اپنے شیر میں کہا کہ تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لکھ لے ہو ہم چٹائی بھی سلطان نظر آتے ہیں ممکن ہے کوئی نوجوان شوال کرے کی صاحب اور باب بھائی ایک بات تو بتائیے ہم امیری میں بھی فقیروں کی طرح کیسے لکھ لے ہیں ہم نے کہا ہاں پوچھو چالیس سال کے پہلے کی تاریخ سب سے بزرگوں سے جانجر کے پوچھو جب جب وہ گھر سے نکلتے تھے ان کا کرتہ یا پیجامہ پائنٹ یا شرٹ کسی کا پھٹ جاتا تھا تو سوئی بھاگے سے اسے سلکے تب تب پہنا جاتا تھا پھٹے ہوئے کپڑے کو سلکے پہن کے تب باہر نکلا جاتا تھا مگر چالیس سال کے بعد یہ نوجوان پھٹے ہوئے کپڑے کو سلکے نہیں اٹھارہ اٹھارہ سو کا پھٹا ہوا جیو پہن کے گھوم رہا ہے تو تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لہلے ہو امامداری سے بٹانا